اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آج جانے ٹکٹا کیا آپ صاحب یہ احسان لبی بینے لئے بات کروں آج کی رکارڈنگ سٹیٹس 301 کی جی ڈی وی نمبر ون آہ سپرنگ 2028 کی کہنا اس کا سلوشن میں آپ سے ویڈ ایکسپلانیشن آہ شیئر کروں گا انشاءاللہ باقی فردر آپ نے ایک مزید سلوشن بغیرہ کے لیے میرا گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہ ایک میں نے فری لیکچے شال لیکچے ہوگا رہا فری ایلمس منیجمنٹ ہوگا رہا اس طرح کی چ چیزیں ہیں جو ہے نا اس کے لیے ایک آفر رکھی ہوئی ہے جس کو آلڈیڈی سینکلو سٹوڈنٹس نے آویل کیا ہوا آہ تو آپ بھی اگر اس کو آویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا چلیں جی اب بغیر ٹائم زیادہ لیے ہم اپنے ایک مقصد ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہے جی آپ پر کوئیسچن یوز دہ ڈیٹا سیٹ ٹو کریئر ستم ایڈ لیف اور اس نے کہا کہ موڈل ویلی بھی کیلکلیٹ کرنی یہ آپ کا � کو پہلے پوٹ کیا ہوا تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہوئے اچھا یہ آپ کا بیسیکلی کویسچن آگا ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ نے ریکوائیڈ آپ کا اچھا یہ میں آپ کو ٹیبل بنانا بھی بتا دیتا ہوں یہ انسرٹ پہ جا کے آپ نے انسرٹ یہ ٹیبل یہ اس کے جا بھی یہ بنایا چھوٹا سا بٹا بچ پہ کلک کریں اور یہ جس طرح کا آپ کو ٹیبل چاہیے ٹھیک ہے نا اب میں نے یہ بنایا تھا جس میں آپ دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ روز ہیں ایک دو تین کولم ہیں تو روز جو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ اور یہ تین ٹھیک ہے نا تین کولم اور پانچ روز تو یہ آپ کا ٹیبل بن جائے گا کچھ سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی تو اس کے میں نے بتا دیا تو پھر بھی نہ سمجھ دکھے تو آپ مجھ سے ویٹس اپ پہ کونٹیکٹ کر دے یا اسی فیس بک گروپ پہ تو یہ جو بیسیکلی ہے نا یہ سٹیم جو ہوتے ہیں نا یہ سب سے لیفٹ سائیڈ باری جو ایک انسرٹ ہوتا ہے نا اس کو آپ سٹیم کہتے ہو ٹھیک ہے نا سٹیم اس میں اس کے رائٹ سائیڈ پہ جو اہہ ادد ہوتے ہیں ان کو آپ لیف کہتے ہو اب سینٹیس اس کا لیفٹ سائیڈ کیا ہے تین یہ آپ کا سٹیم ہے ٹھیک ہے نا سوری ٹری ہے یہ یہ اب جو سنگر ڈیجٹ ہوتا ہے اس کا لیفٹ سائیڈ پہ کوشل نہیں اس کو آپ زیرو کنسیڈر اس کا سٹیم جو ہے نا مبتت tiden عدد زیرو کنسیڈر ہو گیا ٹھیک ہے نا اور چھے کو آپ لیفٹ کا ہو گئی یعنہ کے جو موسٹ لیفٹ سائیڈ پہ حنسہ ہے نا وہ سٹیم میں آپ کا اور باقی رائٹ سائیڈ پہ ایک یا دو یا تین ہنسے جتنے بھی ہیں وہ آپ کا لیف ہے تو اب یہ میں نے تین کولم بنایا ایک سٹیم اب ہم نے اس کو سیکنس کے ساتھ کرنا ہے اب زیرو سے اب یہ دو ڈی اٹھ زیرو والے ہیں چھے اور نو والا یہ لیف اس کا یہ آگا ہے یہ زیرو ہو گیا اگر یہ نہ ہوتا اب یہ دیکھیں یہ سینٹیس ہے یہ چھے اب ہم نے اس کو سیکنس کے ساتھ کیا چھے اور نو آگا یہ اس کا زیرو آگا اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی زیرو آگا ہم نے پہلے لکھا ہوا اس پہ بس ہم نے باقی ویلیو جو زیرو کے ساتھ ساتھ نیچ کریں گے وہ ہیدھر آ جائیں گی ٹھیک ہے نا سینگل جو بھی ڈیجٹس ہوں گے اب جو ایک کے ساتھ اب ایک سے مراد یہ ہے کہ دس سے انیس کے درمیان جو ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں بارہ آ رہا ہے چودہ آ رہا ہے اپنڈرہ آ رہا ہے اپنڈرہ آ رہا انیس تا کے آ جائے گا پھر بیس سے انیس تک اس کا سٹیم جو ہے نا وہ دو ہوگا داری بات ہے لیفٹ سائٹ پہ موسٹ جو ہے نا وہ دو ہے تو اس کا جو باقی لیف ہوگے وہ یہ آ جائیں گے جتنے بھی اس ویلیوز کے اندر ہے ٹھیک ہے نا وہ سارے ادھر آ جائیں گے اسی طرح تین اب ہماری ہائیسٹ ویلیو جو ہے نا وہ یہاں پہ سینٹیس آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر یہاں پہ چالیس ہوتی یا انچاس ہوتی تو ہم نے ایک اور اس کا کریئٹ کر لینا تھا رو اس پہ ہم نے چار لکھ دینا تھا سٹیم اور پھر جو جو اس کے ساتھ ویلیوز ہونی تھی وہ لیف ادھر لکھ دینا تھی یہاں سے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا ایک بنیادی اس میں ہے سٹیم موسٹ لیف سائٹ والی ویلیو وہ یہاں لکھ دی ہم پھر اس کے ساتھ جتنے بھی یہ ڈیجٹس آ رہے ہیں نا وہ یہاں پہ لیف میں آ جائیں گے ٹھیک ہے نا اب سائنتیس کا تین ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور بات کیجئے جو سائنتیس تھی تھیس جو بھی تھے وہ یہاں پہ آ گئے ٹھیک ہے نا اب یہ میں نے ایکسٹرا ایک ا割 آٹ کیا میں بتاتا ہوں میں نے آپ یہ یہ یہاں پہ کنوں ایڈ کیا بیسیکلی یہ جو آپ کا یہ لیف ہے نا یہ آپ کے چھے اور نو یہ آپ کے دو ہے نا دو فرکونسی بنتی فرکونسی کہتے ہیں تعداد کو ٹھیک ہے نا اب یہ آپ کے دو ہوگئے اب ان کو بھی آپ جمع کر لو یہ ایک کی جو سٹم کی جو لیف کتنے بنتے ہیں یہ جمع کر لو یہ تیرہ بن گیا ٹھیک ہے اب دو کا کتنے لیف بنتے تھے یہ بارہ اور تین کے جو ہے نا وہ چار بنے ان کو جب جمع آپ کریں گے نا دو اور تین پندرہ اور بارہ ستائیس اور چار اکتیس تو جب آپ یہ ساری جمع کریں گے اگر تو یہ آپ کی میچ کرتی ہے نا اکتیس تو اٹمینز آپ کا جواب صحیح ہے تو یہ اب اکتیس ہی یہ ہے اکتیس ہی اس کا انسر آ رہا ہے اٹمینز آپ کا آنسر بلکل ایکوریٹ ہے ٹھیک ہے نا اب یہ تو ہم نے سٹم میں لیف جو ہے نا یہ تو ہم نے کر دیا ٹھیک ہے نا یہ ویسے فریکونسی آپ لکھتے ہیں تو ویل ان گوڈ ہے نا لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو اب آگے جی موڈل ویلیو موڈل ویلیو وہ ہوتی ہے جو آپ کی جو یہ جو ویلیوز دی ہے نا پویشن کے اندر، اس کے اندر کوئی بھی ایک ہنسہ جو سب سے زیادہ رپیٹ ہوا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں بائیس تین دفعہ ہوا、 اکیس بھی تین دفعہ، بیس دو دفعہ ہوا اٹھاراinos چار دفعہ ہوا ہے اب اٹھارا ہاتھ سب سے زیادہ دفعہ اٹھارا نے جانا رپیٹ ہوا ہے چار دفعہ ٹھیک ہے نا بقی کوئی دو دفعہ ہوا کوئی تین دفعہ تو اس لیے ہم اٹھارا آپ کو موسٹ رپیٹڈ ویلیو یعنی کہ موڈل ویلیو اس کو موڈ ویلیو بھی کہتے ہیں یہ یہ اٹھارہ ہے کیونکہ سب سے جائے رفعہ یہی ریپیٹ لیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا جی اٹھارہ یہ آپ کا آنسر آگا اس چیز کا بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ باقی میں میں نے آپ کو اس لیے ایکسپلین کیا میں کوشش کروں گا کہ سارے سلوشن میں ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تو باقی مزید سلوشن کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور باقی یہ ایک آفر میں نے رکھی ہویا جس کو انسٹومنٹس نے ویل کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی مزید کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کال کے اوپر بھی سمجھ سکتے ہیں سٹیم اور لیو جو بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو اس کے اندرے اکاموڈیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا آہ اللہ حافظ